سراج لکسو مہترم شیرم انصاف معزز اراکین تشریف رکھیں جی جی اجلاس کا بلانا ایک اچھا اقدام ہے اور اچھا ہوتا کہ اگر حکومت تیاری کے ساتھ یہ اجلاس بلاتی کل جناب وزیراعظم صاحب نے خطاب فرمایا اپوزیشن لیڈر نے بھی بلاؤل صاحب نے بھی اور وزیراعظم صاحب نے پوچھا کہ میں کیا کروں سچی بات یہ ہے کہ میں نے اپوزیشن کی تمام قائدین کو سنا ہے اور بڑے خلوص کے ساتھ درد دل کے ساتھ سب کا ایک ہی اعلان ہے کہ کشمیر کے آزادے کے لیے اور انڈیا کے مقابلے کے لیے وزیراعظم صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن قدم بڑھانا آپ کا کام ہے ساتھ دینا پوری قوم کا اور تمام سیاسی جماعتوں کا کام ہے میں نے اپنا یہ خیال تھا کہ حکومت اس جلاس میں ایک لاحے عمل کی تیاری کری گی لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ تین بار تو حکومت کی طرف سے جو تحریک اور قراردات پیش کے گئی اس میں تبیل ہوئی ہے جنابی چیئرمند صاحب کشمیر وہ بدقسمت خطہ ہے وہ بدقسمت قوم ہے جس کو اٹارہ سو چیالیس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے پچتر ہزار نانک شاہی کے عوض گلاب سنگھ کے ہاتھوں فروغ کیا تھا لیکن کشمیری وہ عظیم قوم ہے کہ گزشتہ طویل عرصہ انہوں نے ایک ایسی جدوجہت کی ہے جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی اور گزشتہ قلیل عرصے میں ایک لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہو گئے اور اوسطاً چار کشمیر روزانہ شہید ہو گئے ہیں کشمیری جو اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں ایک انتہائی حساس علاقہ ہے یہ جنت نظیر خطہ چار اٹمی صلاحیت رکھنے والے ممالک کے درمیان ہیں چائنہ ایک طرف روس دوسرے طرف ہندوستان اور پاکستان اٹمی پاور ہے لہذا کشمیر کا جو امن ہے اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے سے اور وہاں قیام امن سے پوری دنیا کی امن وابستہ ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ ان کی خواہشات کے مطابق حل نہیں ہوتا تو یہ پوری دنیا کی تباہی کا سبب بھی بن سکتا ہے جنابی چیئرمن صاحب چیاسی ہزار مربع کلومیٹر پر مشتمل یہ علاقہ اس وقت تین ممالک کے درمیان تقسیم ہے دس ہزار مربع کلومیٹر علاقے پر چائنہ کا قبضہ ہے اٹائیس ہزار مربع کلومیٹر پاکستان کے ساتھ ہے اور بہتر ہزار مربع کلومیٹر علاقہ اس وقت انڈیا کے قبضے میں ہے وادی کشمیر بھی جمعو بھی لداخ بھی اور کارگل کا علاقہ کشمیر دنیا کے ایک سو چودہ ممالک سے زیادہ ان کا رقبہ ہے کشمیر کے آبادی دنیا کے ایک سو بارہ ممالک سے ان کے آبادی بڑی ہے لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اگر انڈیا نے ان کی وحدت کو تقسیم کرنے کی سازش کی تو کچھ عرصہ قبل جیسا کہ راجہ زفرالحق صاحب نے پرمایا ہمارے ملک کے بھی انتہائی زمدار افراد نے بھی کشمیر کے وحدت کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی ہے جناب چیرمن صاحب یہ غلط الزام تا کہ جو آدادی کے جدوجہد ہے اس میں باہر کے لوگوں کا ہاتھ ہے ابھی تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ برہان وانی کشمیری تھا آدل بٹ جو پلوامہ کہ دماکے میں شہید ہو گیا کشمیری تھا سید علی گیلانی ستائیس سالوں سے زیادہ انہوں نے قید اور نظربندی میں گزارے ہیں نلسل منڈیلا سے زیادہ قربانی ڈاکٹر آشق اکتیس سالوں سے زیادہ قید میں تہار جیل میں مقبول بٹ شہید کا قبر افزل گروہ کا قبر اور اب ملک یاسین بھی تہار جیل میں بن ہیں اور لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی صحت بے انتہا خراب ہے پیلٹ گن استعمال کے گئے ہزاروں بچے نابنا ہو گئے خود دو دشتہ عرصہ جماعت اسلامی مقبودہ کشمیر پر پابندی لگائی گئی سکول بن کے گئے ہسپیٹل بن کے گئے اور ان کی ساری قیادت اور ہزار کا ہاں کارکنان جماعت اسلامی مقبودہ کشمیر کے وہ اس وقت جیلوں میں ہیں جنابی چیئرمن صاحب میں اس لیے عرضے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیری ہے کہ چودہ اگس سے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ چودہ اگس یومِ ازادی کی طور پر مناتے ہیں یہ کشمیری ہے کہ چالیس دن وہاں کرپیوں لگا مادی میں اور ایک بوکی خاتون کو جب بسکٹ پیش گئے گئے انڈین آرمی کی طرف سے انہوں نے ان کے چہرے پر بسکٹ کا اوڈبا مارا اور اعلان کیا کہ مجھے بوک سے موت قبول ہے لیکن تمہاری غلامی میں مجھے آزادی اور زندگی رہنا قبول نہیں ہے میں کشمیری قوم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ قبروں پر پاکستان کے جھنڈے مرتے وقت یہی اعلان کہ میں پاکستانی ہوں پاکستان ہمارا ہے لیکن جنابی چیرمن صاحب دیکھیں بین الاقوامی ادارے بتاتے ہیں کہ گزشتہ عرصے میں چودہ ہزار ماہوں بہنوں اور بیٹیوں کی اجتماعی اسمت دری کی گئی ہے یہ کشمیری ہے چاروں طرف سے محاصرے میں ہے اس وقت پورا کشمیر ایک جیلخانہ بن گیا ہے ہر طرح کے ذرائع بلاغ پر پابندی ہے لیکن اب بھی ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم کشمیری ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جنابی چیرمن صاحب ہم نے کشمیریوں کا اس لیے ساتھ نہیں دینا کہ ہمیں زمین کا ایک خطہ خطہ جو ہے پاکستان کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں ہمیں اس لیے ساتھ دینا ہے جنابی چیرمن اللہ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ وَمَالَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو ان مظلوم اور بے بس لوگوں کے لئے للٹے نہیں کہ ان کے بچے اور مرد اور بھوڑے پکار رہے ہیں کہ ہمیں ظالموں کے ان بستی سے نکالنے کا احتمام کرے یہاں محمد ابن قاسم آئے تھے جنابی چیرمن صاحب زمین پر قبضے کے لئے نہیں آئے تھے ایک خاتون مظلوم خاتون نے ان کو بھلایا تھا ان کو پکار آتا جنابی چیرمن صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قادی آدم محمد علی جنہ جس کا بار بار کل تذکر ہے جنابی عمران خان صاحب اور شعباز شریف صاحب نے کیا ہے شہرک قرار دیا ہے کشمیر کو لیاقت علی خان نے سر کا تاج قرار دیا ہے کشمیر کو لیکن آج وہ کشمیر جل رہا ہے میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قبضہ تین سو ستر دفعے کا خاتمہ پین تیس اے کا خاتمہ جنابی چیرمن صاحب اچانک نہیں ہوا ہے میں ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ریاستی منصوبہ ہے یہ ایک طویل المیاد انڈیا کا منصوبہ تھا سب سے پہلے تو پرویز مشرف صاحب کی دور حکومت میں ایک ساتھ نکاتی فارمولہ سامنے آیا تھا اور خود اس دور کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پورا پلان بنایا تھا لیکن کشمیری قیادت نے رنگ میں بنگ ڈالا میں عرضے کرنا چاہتا ہوں جنابی چیرمن صاحب یہ آج کا منصوبہ نہیں ہے یہ جو ایلوسی پر انڈین آرمی بار لگا رہی تھی حکومت دیکھتے رہی پاکستان کا اور انڈین آرمی ہمارے زمین پر ہمارے دعوے کا مطابق دیوار برلن تعمیر کرتے تھے اور ہماری حکومت تماشا کر رہی تھی اس لیے جنابی چیرمن صاحب میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہماری قوم نے آج اگر پاکستان کی حکومت نے مقبودہ کشمیر کو بچانے کا انتدام نہیں کیا تو یہ ان کا آخری حربہ نہیں ہے ان کا اگلا مطالبہ گلگت اور بلتستان کا ہے ان کا اگلے قدام اداد کشمیر پر قبضے کا ہے اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں جنابی چیرمن ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا آل رڈی کشمیر کے پاؤں دریاؤں کا رخ اگر ہمارے طرف ہے تو انہوں نے پہلے ہی وہاں باسا ڈیم تعمیر کرنے شروع کیے تھے آپ کا پنجاب خدا نہ کرے رگستان بن جائے گا یا سہرہ بن جائے گا اس لیے میں انڈین آرمی انڈین حکومت کے اس اقدام کے مضمت کرتا ہوں لیکن حکومت کے ان اقدامات کو اپنی حکومت کے اقدامات کو کیا کہوں کہ جو واشنٹنگ میں برلن میں اور جنیوہ میں کشمیر ڈسک تھے ان کو کیوں بن کیا گیا اور آج بھی میرے ہاتھ میں جمع کشمیر کا کہ اخبار کا یہ کاغذ ہے یہ اخبار کا وہ تراشا ہے کہ کشمیر کا بہترین حل تین حصوں میں تقسیم کرنا ہے یہ کسی انڈین قیادت کی طرف سے نہیں ہے یہ ہماری قیادت کی طرف سے یہ اعلان ہے اس لیے جنابی چیرمن صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے اور جس طرح آج انڈیا نے یہ اقدام کیا اسی طرح اقدام زارے روز نے کیا تھا پندرہ سالوں میں اس نے تجرکستان کو ازباکستان کو سمرخن کو بخارہ کو قبضہ کیا اور اندوستان کے جو آزائم ہے وہ توسیب پسندانہ ہے انہوں نے بنگلہ دیش کو ہم سے جدا کیا انہوں نے مقبودہ کشمیر پر قبضہ کیا اور اگلہ حدب اب ان کا باقی پاکستان ہے اس لیے کشمیریوں کے لیے لڑنا اور مرنا یہ اپنے پاکستان کے لیے لڑنا اور مرنا ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جنابی چیرمن صاحب کہ پاکستان امریکہ کے اعلانات پر اعتماد نہ کرے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ وزیر آدم صاحب جیسے ہی وہاں پر گئے ہمیں خوشی ہوئی ان کا باڈی لینگویج ان کے ہر لپز میں اعتماد اس کو ہم اپریشیئٹ کرتے ہیں لیکن ایک عجیب سفارت یہ اقدام تھا کہ ابھی وہ بیٹے نہیں تھے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی کوئی بات چیت نہیں ہوتی اور ٹرمپ نے کہا کہ میں سالسی کے لیے تیار ہوں اقل یہی کہتی ہے کہ پہلے سے ایک پری پلان منصوبہ تھا امریکہ کا اور اقل نہیں مانتی کہ امریکہ انڈیا اس کا ایک سٹیٹیجک پارٹنر ہے انڈیا امریکہ کا ایک معاشی مارکٹ ہے وہ کیسے اس کو چوڑ سکتا ہے لیکن لگتا یہی ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے ایک منصوبے کے مطابق یہ سب کچھ ہو گیا اور اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے واقعی سالسی کا فیصلہ کیا ہے تو اگلی دن ان کا بیان بہت خطرناک تھا کہ یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے اور ٹرمپ کے بارے میں تو احتیاط کے ساتھ بات کروں خود سینن کا سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ ایک ہفتے میں پچاس بار اپنے موقع کو تبدیل کرتے رہتے ہیں ان پر اعتماد کرنا جنہوں نے پین ساٹھ پہ پاکستان پہ پابندی لگائی کہ ہمارا دیا ہوا حصلہ انڈیا کے مقابلے میں استعمال نہ کرنا ان پر اعتماد کرنا جنہوں نے اکتر میں پاکستان کو دھوکہ دیا کہ آپ کسی اور سے تعاون نہ لینا ہمارا بہری بیڑا آ رہا ہے ان پر اعتماد کرنا کہ جب پاکستان نے اٹمی دماکہ کیا تو ہم پر تمام ترپہ بندی لگائی اس لیے جنابی چیرمن صاحب ہم نے جو کچھ کرنا ہے اپنے پاؤں پہ کڑا ہونا ہے اپنی طاقت کے بلبوتے پر کرنا ہے جنابی چیرمن صاحب میں آخری بات کر کے بڑی مہربانی جی میں آپ کی بھی مہربانی لیکن میں آخری تجاویز بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی جذباتی لوگ نہیں ہیں ہم کوئی جنگ پر امادہ لوگ نہیں ہیں لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں جنابی چیرمن صاحب کہ دنیا میں کلی کی بات ہے کہ اگر جنوبی سودان میں گریلا جنگ کامیاب ہوا کلی کی بات ہے کہ اگر یوگو سلاویہ کے خلاب پسنیا کا ہرزگوینیا کا گریلا جنگ کامیاب ہوا اگر کلی کی بات ہے کہ مشرق تیمور میں ایک چھوٹی سی جزیرہ کو کامیابی ملی آخر کشمیر کیوں کشمیر کو کیوں آزادی نہیں مل سکتی اس لئے جناب چیرمن صاحب میں میری طرف تو جو کرے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی وہ جو جنگ عظیم میں چرچل نے پوچھا تھا اپنے لوگوں سے کہ خطرہ ہے تو اس نے پوچھا تھا کہ آپ جا کر عدالتوں میں دیکھیں اگر ہماری عدالتوں میں انصاف ہے برطانیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پرمایا تھا کہ ایک نظام کپر کے ساتھ تو چل سکتا ہے ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا ہمیں بھی اپنی عدالتوں کا جائزہ لینا ہے کہ اگر پاکستان میں انصاف ہے تو ہم مقبودہ کشمیر کے عوام کو انصاف دلا سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے اگر ہمارے ملک میں لوگ محروم اور مجبور ہیں ہم دوسروں کا کیا تاؤن کر سکتے اس لیے میں بڑے عدب کے ساتھ کہنا چاہوں گا حکومت کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک بین الاقوامی کانفرنس بلالے اسلام آباد میں میں حکومت کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کے تمام لیڈروں پر ممبروں پر سنیٹر قومی سملی کے ممبرام پر مشتمل ایک سو بیس سے زیادہ اعپود بنا کر ساری دنیا میں بیجے میں حکومت کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کی کسی اقدام اور فیصلے کو امریکہ یا مغرب کس نظر سے دیکھتا ہے آپ ہر وہ کام کرے جو اس وقت کشمیری آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے اس موقع کو ضائع کیا پھر یہ لمحہ کبھی ہاتھ نہیں آئے گا میں نے جنابی چیرمن ساکھ رات علامہ اقبال کو پڑھا اور اپنے کل جو گپتگو میں نے سنی جنابی امران خان صاحب کا وزیر آدم پاکستان کا اور جنابِ شہباز شریف صاحب کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمام تر ذمہ داری موجودہ حکومت پر بھی نہیں ڈالنا چاہتا ہوں موجودہ حکومت کی موجودہ پالسیاں پرانی حکومتوں کا ایک تسلسل ہے موجودہ سٹیٹس کو وہ پرانی سٹیٹس کو کا ایک تسلسل ہے لیکن بارحال میں اقبال کا پیغام دے کر اجازت چاہوں گا اقبال فرماتے ہیں کہ ایک شاعر تھا شاعر جس کا نام مورری تھا وہ گوش نہیں کہتا تھا تو اقبال کے الفاظ میں کہ کہتا ہے کبھی گوش نہ کہتا تھا مورری پلپولے پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات ایک دوست نے بنا ہوتی ترو سے بیجا کہ شاید وہ شاتر اسی ترکیبہ سے ہو مات یہ خوانِ ترو تازہ مورری نے جو دیکھا کہنے لگے وہ صاحبِ غپرانِ لزومات اے مرغہ کے بچارا ذرا یہ تو بتاتو تیراؤ گناہ کیا ہے یہ ہے جس کے مقابات افسوس صد افسوس کے شاہینہ بناتو دیکھے نہ تیرے آنکھوں نہ پترت کے اشارات تقدیر کے قاضی کا یا پتواہِ ازل سے ہے جرمِ زائی سیگرِ ازل ہوا 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 ہوا